کازیاں پر شامل کر لیے دیں کچھ مزید اہم خبریں بھی آج پاک فوج کے بہادر جوان اور پاکستان کا فخر میجر شبیر شریف کی تاریخ پیدائش جوش اور جذبے سے منائی جا رہی ہے اس حوالے سے دیکھتے ہیں سید آمیر شاہ کی خصوصی ریپورٹ آج پاک فوج کے بہادر جوان میجر شبیر شریف کی تاریخ پیدائش جوش اور جذبے سے منائی جا رہی ہے میجر شبیر شریف کچھ رات میں پیدا ہوئے انہوں نے انیس اپریل انیس سو چونسٹھ کو کمیشن حاصل کیا اور فوج میں شامل ہو گئے انیس سو پینسٹھ کو پاک بہارت جنگ میں انیس ستہ رہے جورت عطا کیا گیا وہ انیس سو قطر کو سلمان کی سیکٹر میں فرنٹیر فورس ریجمنٹ کی ایک کمپنی کی قیادت کر رہے تھے میجر شبیر شریف کو ایک انچے بند پر قبضہ کرنے کی مہم سونپی گئی جہاں سے دو گاؤں گورمک کھیڑا اور بیری والا صد میں آ سکتے تھے فوجی لحاظ سے اس جگہ کی اہمیت بہت تھی اور بہارت نے یہاں اسام ریجمنٹ کی ایک کپنی معمور کی تھی مطلوبہ پوزیشن تک پہنچنے کے لیے پاکستانی فوجیوں کو تیس فٹ چوڑی اور تس فٹ گہری دفاعی نہر کو تیر کر عبور کرنا اور دشمن کے برودی سرنگوں کے علاقے سے گزرنا تھا مگر میجر شریف نے اپنی کپنی کے ساتھ یہ تمام راہل تیہ کر کے دشمن کو لوہے کے چنے چبوا دیئے مگر شہادت آپ کے انتظار میں کھڑی تھی اس لیے 6 دسمبر کو دشمن نے ایک خوفناک جوابی حملہ کیا اور یوں شہادت آپ کے نصیب میں آگئی یاد رہے میجر شبیر شریف آرمی چیف جنرل راہل شریف کے بڑے بائیں ہیں شریف بردران کی والدہ کا کہنا ہے انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو پیدا کر کے پاکستان کی مٹی کا کرس چکا دیا ہے تاہم میجر شبیر شریف کے کرناموں کی وجہ سے حکومت پاکستان نے انہیں ان کی آلہ عسکری خدمات پر نشان حیدر کا عزاس عطا کیا ہے سید آمیر شاہ روز نیوز اسلام آباد حسین میجر شبیر شریف کے حوالے سے آمر شاہ کی ریپورٹ تو آپ نے جان نہیں ہاں پر شامل کر لیتے ہیں کچھ خبریں بین اقوامی دنیا سے بات کریں گے